ایک شیر پیش کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ میں بات کو آگے بڑھاؤں گا اور اس شیر سے بھی زیادہ ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں اگر سننا پسند فرمائیں گے ایک بہت بڑا حیدر آباد دکن نام سن رکھا ہے آپ نے دو حیدر آباد ہیں ایک پاکستان کا حیدر آباد حیدر آباد سندھ اور ایک حیدر آباد دکن انڈیا کے اندر ہے دونوں میں مولا کے قدموں کے نشان ہیں اسی لئے دونوں شہروں کا نام ہے حیدر آباد تو ہر جگہ پہ دونوں جگہ پہ ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی یہ مولا کے تمہارے نقش پاں کیسے ملے پاں کہتے ہیں قدم مبارک کو نقش کہتے ہیں جو اس کا چھپ جانا نشان بن جانا پرنٹ ہو جانا تو موجزات میں سے محمد والے محمد کے ایک موجزات میں سے موجزہ یہ ہے کہ بعض اوقات ریت پہ مٹی پہ قدم رکھتے تھے نشان نہیں بنتے تھے اور بعض اوقات چٹانوں پہ قدم رکھتے تھے نشان بن جاتے تھے یہ موجزہ تھا انہیں تو چٹانوں پہ بھی نشان بن جاتے تھے پوچھا کچھ صحابہ نے یا رسول اللہ آپ بعض اوقات ریت پہ چلتے ہیں نشان نہیں بنتے بعض اوقات چٹانوں پہ نشان بن جاتے ہیں تو آپ نے فرمایا مجھے اختیار ہے جہاں چاہوں میرا نقش رہے جہاں چاہوں نقش نہ رہے جسے قدموں پہ اختیار ہے اسے دلوں پہ کیسے اختیار نہیں ہم ایسے رسول کے ماننے والے ہم ان کی آل پاک کے ماننے والے میں جو واقعہ پش کرنا چاہ رہا چاہا اگر سننا پسند فرمائیں اصل میں اب میں اتنا پڑھ چکا ہوں آپ کے سامنے مولا سے مطالق صرف اور صرف یہ جشن نہیں پڑھیں میں نے ویسے بھی مولا سے مطالق آپ کے سامنے اور پھر جہاں آج کے المصیبت یہ ہے سوشل میڈیا موجود ہے کہیں پہ بھی پڑھو مجلس جشن پہلے پہنچ جاتا ہے ہم تو وہاں پہنچتے ہی نہیں ہیں اور مجلس پہنچ چکے ہوتی تو اب یہ میں پش کرنا چاہ رہا ہوں واقعہ کہ ہیدر آباد دکن کا ایک بہت بڑا نواب تھا نواب تو سب سمجھتے ہیں بادشاہ تھا راجہ تھا جو بھی کہہ لیجی تو اردو میں کہتے ہیں نواب اس نواب نے فارسی میں ایک مصرہ کہا بے ذرے گر نظر لطف بوتھراب کھنائے اگر بوتھراب یعنی جنب مولا کائنات کسی ذرے کو اپنی نظر کرم کر دے یہ اس نے پہلا مصرہ کہا بے ذرے گر نظر لطف بوتھراب کھنائے اگر جناب بوتھراب کسی ذرے کو نظر کرم کر دے یہ پہلا مصرہ کہا دوسرا مصرہ نہیں آرہا تھا سوچتا رہا سوچتا رہا سوچتا رہا دوسرا مصرہ کیا لکھو اس نے سارے حیدر آباد میں اعلان کر دیا کوئی عالم کوئی شاعر کوئی خطیب کوئی ذاکر جو مجھے دوسرا مصرہ لاکر دے گا میں اسے انام دوں اب وہ نواب چھا اعلان کیا سب کوشش کرتے رہے کسی کو دوسرا مصرہ نہیں آیا اسی وزن کے اوپر دوسرا مصرہ کہے تو سب لکھتے رہے کوشش کرتے رہے اس نے ایک تیرہ رجب کو جناب مولا کائناہ سے کہا مولا اگر مجھے کوئی بھی آدمی اسی میرے مصرے کا دوسرا مصرہ بتا دے تو میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دوں نہیں ہے مجموعہ اور نواب صاحب نے نیت کر لی کہ راجہ نے بادشاہ نے کہا امیر ترین آدمی میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دوں ایک ایرانی طالب علم تھا سید تھا بچارہ غریب فقیر نادار کہا نجف میں تحصیل علم کر رہا تھا ایک دن ذریع پہ گیا کہا مولا مجھ سے غربت برداشت نہیں ہوتی میں نے بہت فاقے کر لی آپ کی بارگاہ میں رہتا ہوں فاقے کرتا ہوں اب فاقے برداشت نہیں کروں گا مجھے کچھ دیجئے نہیں ہے مجموعہ شکوہ کس سے کیا مولا سے کہا مولا آپ کی بارگاہ میں پہنے آیا فاقے پہ فاقے کب تک فاقے کروں گا اب فاقے نہیں ہوتے توجہ تو ایک مطبعہ اس نے خان میں جناب امیر کو دیکھا اور مولا نے اس سے دوسرا مصرہ کہا مولا نے فرمایا بے آسمان رویت کھارے آفٹاب کھنا یہ کہا اور کہا کہ سن اگر فاقے برداشت نہیں ہوتے نا تو نجف سے ہندوستان چلا جا ابھی پاکستان نہیں بنا تھا تو اس نے کہا ہندوستان جا کے کیا کروں گا مولا میں تو آپ کی بارگاہ میں ہوں کہا جا تیرے لیے میں نے انتظام کر دیا توجہ کہا حیدر آباد چلا جا میرے نام سے وہاں ایک شہر ہے حیدر آباد وہاں چلا جا اب بچارہ غریب فقیر اس نے بچارے نے بس لی جیسے بھی دھکے کھاتا ہوا بسرے آیا نجف سے بسرہ سے پانی کے جہاز میں بیٹھا بمبئی اترا کہا بھی مجھے حیدر آباد جانا ہے جیسے ہی گیا حیدر آباد پہنچا لوگوں سے پوچھا اس نام سے کوئی یہاں نواب صاحب ہیں انہوں نے بچارے کہا امامہ اباقبہ حلیہ دیکھا غربت فقر و فاقہ کہا بھائی اپنے آپ کو دیکھو پھر نواب صاحب کو دیکھو وہ ہمارے امیر ترین ہندوستان کے نواب اب وہ بتانا نہیں چاہتا تھا کہ مجھے مولا کائنات نے کہا نواب سے مل لے نہیں ہے مجموع کہا بھئی نواب صاحب سے مجھے ملنا ہے کہا بھئی ایسے نہیں مل سکتے ان سے اپوائنٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے سفارش شاہیے ہوتی ہے تمام آدمیوں کہا نہیں مجھے ملنا بارحال بچارہ محل تک پہنچا کہا مجھے راستہ بتا دو کہا یہ محل ان کا بھان کھڑا رہا جو خادم تھا اس سے کہا کہ مجھے نواب صاحب سے ملنا کہا کام کیا ہے کہا نواب صاحب سے کہو اس نام سے ایک سید غریب جوان طالب علم نجف سے آیا ہے ملنا چاہتا بتا تو صرف اگر نہ ملے تو ان کا کام خادم نے وہ جو دربان تھا اس نے کسی اور سے کہا اس نے کسی اور سے کہا کرتے کرتے بادشاہ تک آواز پہنچی کہ کوئی نجف اشرف سے سید آیا وہ کہتا ہے مجھے آپ سے ملنا کہا اسی وقت لاؤ شاید نواب کے بھی ذہن میں کوئی بات تھی کوئی آیا جس نے اس طالب علم سید کو بھیجا تھا اسی نے نواب کو بھی حکم دیا تھا پہنچیے گا حضرات تو ایک مرتبہ جیسے ہی نواب صاحب نے محل کا دروازہ کھولا کہا کیا بات ہے تشریف لائیے کیسے آنا ہوا تو فوراً اس طالب علم نے سید نے جوان نے کہا بے آسمان روت کھا رہے آفتاب کنا بس یہ جملہ سننا تھا بادشاہ نے ہاتھ چملہ شروع کر دی اب بیچارے طالب علم کو سمجھ نہیں آرہا یہ ہاتھ کی چمل رہے ہیں بادشاہ میں غریب کہا آئیے کہا ان کو نیا لباس دو ان کے نہانے کا احتمان کرو ان کے لئے حجرے تیار کر دو کہا سب سے بڑے جو عالم دین حیدرباد کے ان کو دعوت دو نکاح ہے آج رہا سارے حیدرباد میں اعلان کرو ہم کھانا کریں گے میری بیٹی کا آقد ہے بچارے اس طالب ان کو سمجھ نہیں آرہا شادی کس کی ہے ایک مرتبہ کہا بھئی آپ کا نکاح ہے سارے شہر نے سوال کیا بادشاہ سلامت آپ نے اپنی بیٹی کی شادی اس غریب فقیر سے کیوں کر دی کہا میں نے مولا کائنات کی بارکہ میں منت مانی تھی کہ میں نے پہلا مصرہ کہا ہے مولا آپ نے کہا تھا من انشد فینا بیت شعرن جو ایک شعر کہے دو بیت سے ایک شعر بنتا ہے دو بیت ایک بیت اگر کوئی ہماری شان میں کہے اور ہم قبول کر لیں اسے جنت ملے گی میں نے بیت کہہ دیا تھا دوسرا مصرہ نہیں آرہا تھا میں نے مولا کی خدمت میں کہا اگر آپ نے قبول کیا تو مجھے دوسرا مصرہ سکھا دیں مجھے دوسرا مصرہ نہیں آیا کہ مولا گر آپ نے قبول کیا کوئی آدمی بھیجے جو میرے مصرہ کا دوسرا مصرہ کہے میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دوں گا کہ اس طالب علم نے آکے میرے اس مصرہ کا دوسرا مصرہ کہا سارے دربان نے پوچھا مصرہ کیا تھا اس نے کہا میں نے کہا تھا بے ذرے گر نظر لطف بو تھرات کھنا اگر ذرے پہ بوتراب نظر کرم کر دے تو کیا ہوگا اس سید نے آکے جواب دیا بے آسمان روک کھارے آفتاب کھنا وہ ذرہ آسمان پہ جائے گا اور صورت کا کام کرے گا یہ جملہ سننا تھا وہ سید طالب علم نے رونے لگا جب رونے لگا تو سب نے پوچھا اب رو کیوں رہے ہو بادشاہ کی بیٹی سے شادی ہے رونا کس بات کا کا بات یہ ہے کہ میں خیانت نہیں کرنا چاہتا مصرہ میرا نہیں ہے مجھے خواب میں علی نے سکھایا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا اور فرمائے جو جا نہیں رہا واقعاً اگر جناب مولا کائنات ذرہ پر نظری انعائت کر دیں تو پھر وہ واقعاً آسمان پہ چڑھ جاتا ہے اور آپ صاحب کا کام کرنے لگتا ہے